اسلام علیکم ویئرز کیا حال ہیں آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوب انجوائی کر رہے ہوں گے خوب اچھا پکا رہے ہوں گے اور مزے سے کھا رہے ہوں گے ویئرز آج ہم لنچ میں بنا رہے ہیں یمی سی پالک اور آلو تو جناب پالک اس موسم کی بڑی ہی مزیدار سی سبزی ہے تو جناب آ جاتے ہیں ہم نے پالک کو صاف کر لیا اور اب ہم اس کو چاپ کر لیتے ہیں تو ویئرز میں اس کو زیادہ بارک چاپ نہیں کروں گی تھوڑا سا موٹا موٹا ہی چاپ کروں گی سبزیوں کا اصول ہوتا ہے کہ ان کو موٹا موٹا سا کاٹا جائے تاکہ ان کے اندر موجود تمام وائٹیمنز وغیرہ ضائع نہ ہو جائیں تو ویئرز میں نے سبزی کو کاٹ لیا ہے تقریبا یہ آدھا کلو میری پالک ہے جس کو میں کاٹ کے اب دھو لیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے لیے ایک کھلے مو کے برطن میں اس کو ڈالتے ہیں اور کھلا پانی ڈال کے صرف پانچ منٹ کے بعد اس کو ہاتھ سے اٹھا کے ڈال لیتے ہیں دو سے تین دفعہ اس طریقے سے دھویں گے تو بلکل بھی مٹی نہیں رہے گی کیونکہ عام طور پر پالک وغیرہ میں کافی مٹی ہوتی ہے پتو والی سبزی میں لیکن دیکھیں اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ نیچے بلکل بھی مٹی نہیں رہے گئی ساری پالک ماشاءاللہ صاف ہو گئی ہے اور بلکل بھی اس کے اندر کوئی بھی کریر وغیرہ نہیں آئے گی یعنی مٹی کا ذائقہ یموں میں مٹی نہیں آئے گی اب میں نے اس کو دھو کر اپنی ایک پیاری سی ہانڈی میں ڈال لیا ہے یہ مٹی کی بڑی ہی یوسفل ہانڈی ہے اس کے اندر آپ اگر پالک پکائیں گے تو ٹیز دوبالا ہو جائے گا تو پہلے میں چیک کر لیتی ہوں کہ گیس آگئی ہے یا نہیں گیس ابھی گئی ہوئی تھی صبح آٹھ بجے کی اور اب تقریباً گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو ماشاءاللہ گیس آ چکی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ گیس جیسی نعمت پاکستان کے ادر مل رہی ہے نہیں تو دنیا میں تو بہت ساری جگہ ہیں جہاں نہیں ملتی خیر بیئرز باقی باتیں بعد میں ہم آلو نکال لیتے ہیں اور ایک بڑا پیاس چاپ کر لیتے ہیں آلو کے میں نے چھلکے نہیں اتارے بلکہ اچھی طرح سے مسل کے دھو لیا ہے اور کاٹ لیا ہے تو جناب دوسرے چولے کے اوپر پالک پک رہی ہے تو میں نے تھوڑی سی پالک نکال لی ہے ایک مٹھی سے بھی کم اس کو میں پکوڑے میں استعمال کروں گی رات کو پکوڑے بنا لوں گی تھوڑے سے تو بیرز کٹی ہوئی پیاس میں نے ڈال دی ہے پالک کے اندر یہ میں نے موٹی موٹی چاپ کر لی تھی چند ہری مرچیں اپنی حضبے پسند ڈال دی ہیں میں اس کے اندر سرک مسالہ بہت کم ڈالوں گی ٹریڈیشنل گرم مسالہ تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ ہوتا ہے تھوڑی سی کالی مرچیں اور تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں اجوائن اور جناب آدھی چمچ میں نے سرک مرچ اور آدھی چمچ ہی ہلدی رال دی ہے اور ساتھی تھوڑا سا دھنیا بھی ڈال دی ہے نمک خز بھی ضرور ڈال رہا ہے کیونکہ پالک میں کم ہی ڈالتا ہے تو میں نے جناب کٹ لیا ہے تھوڑا سا ادرک کٹ لیا ہے اور ایک ادر ٹیماتر بھی میں کٹ لیتی ہوں ادرک بھی میں اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی دیر کے بعد تو ویرز دیکھئے میں نے چاپ کر لیا ہے ہری مرچیں جو میں اینڈ میں ڈالوں گی اور ہماری میاؤں بلی ہمارے ساتھ ہی آج کھانا بنوا رہی ہے تو ویرز تھوڑی دیر گزر چکی ہے پالک گل چکی ہے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد میں نے دیکھا تو پالک اچھی خاصی گل رہی تھی اور مزیدار سا اس کو میں چلا لیتی ہوں بڑا ہی مزہ آتا ہے اس ہارڈی میں چمہ چلانے کا کیونکہ یہ کافی گرم ہوتی ہے اور بڑی ہی سموتھ رہتا ہے کھانا اس میں پکانے میں بہت مزہ آتا ہے تو ویرز دیکھئے اچھی خاصی گل چکی ہے پالک میں اب اس میں تھوڑا سا اپنا سرسو کا آئل ہی ڈالوں گی جو کہ میں نے پہلے سے اُبال کے رکھا ہوا ہے کیونکہ پالک میں تو کچھا نہیں ڈل سکتا میں نے اُبال لیا تھا اور اب میں اچھا سا بھون لیتی ہوں اور اس کے اندر دیکھئے میں نے چولے کو تیز ہی رکھا ہے ابھی پہلے میں نے آئیستہ گر دیا تھا پکنے کے بیچ میں اب میں اس میں لسن اور ادرک کا پیسٹ تھوڑا سا ڈال لیتی ہوں اور اس کو تھوڑا دو سے تین منٹ تک اچھا سا روست کر لیتی ہوں تھوڑی در بھون لینے کے بعد ہم اس کے اندر مختلف چیزیں اور ڈالتے ہیں یعنی اس میں میں تھوڑا سا دہی بھی ایڈ کرتی ہوں دیکھئے دہی ڈالتے کے ساتھ ہی اس کا ٹیکچر کیسے ایک دم سے چینڈ ہو جاتا ہے اور اس کی تو شکل ہی بدل جاتی ہے اتنا ملائم اتنا اسموز سا پالک ہو جاتا ہے کہ بہت ہی ملائم سی سبزی ہو جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزیدار ہو جاتا ہے تو ویرز میں نے دہی کے ساتھ ہی آلو بھی ڈال دیئے ہیں دہی تھوڑا سا بھون لیا دہی ڈالنے کے بعد پالک کو اور آلو ڈال دیئے ہیں اب ویرز میرا ارادہ چینڈ ہو چکا ہے کہ میں اس میں ٹیمارٹر نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ دو کھٹائی مکس کرنا ضروری نہیں اس سے ٹیس تھوڑا بھی گڑ سکتا ہے تو میں جہوں اسکپ کر چکی ہوں ٹیمارٹر کو وہ میں بالکل نہیں ڈالوں گی اور جناب میں جو ہوں اس کو تھوڑا دیئے پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تھوڑی سی دیر کے بعد میں اس کو چیک کرتی ہوں تو آلو گلے ہیں یا نہیں تو ویرز آلو اگر گل چکے ہوں گے تو ہم اپنا کھانا مکمل کر چکے ہوں گے یعنی کہ یہ پک چکا ہوگا کیونکہ پالک تو تقریباً تیار ہی ہے صرف آلو کا ہی ویٹ کرنا ہے تو ویرز ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ آلو گل گئے ہیں یا نہیں تو دیکھیں اب میں ایک آلو کو نکال کے چیک کر لیتی ہوں اور جناب آلو یقیناً گل گئے ہیں اور اب میں نے چولے کو بند کر دیا ہے تو ویرز تھوڑا سا پکنے کے بعد اس کے اندر ڈال لیا ہے ہم نے گرم مسالہ اور اپنی کٹی ہوئی ہری مچوں کو بھی ہم اس موقع پر اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور چولے کو بند کرنے کے بعد ڈھکنا دے دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دم آ جائے اور جو گھی وغیرہ ہے وہ اوپر آ جائے تو ہمارا دم مکمل ہو جائے گا اور جناب دوسری طرف اب ہم روٹی تیار کر لیتے ہیں تو میں نے آج گھر پہ ہی روٹی بنائی ہے امہ تاجہاں جو ہیں وہ آج کسی کام سے چلی گئی ہے تو روٹی گھر پہ ہی بنانی تھی تو میں نے گھر پہ بنا لی ہے تو اب میں سالن کو بھی ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں میں نے دو روٹیاں تیار کر لی ہیں اور جناب اپنے بچوں کو تو کھانا میں پہلے ہی دے چکی تھی تو میں نے یہ امی کے لیے دو روٹیاں بنا لی ہیں ان کو میں دے دیتی ہوں کیونکہ وہ انتظار میں ہیں کھانے کے اور اس کے بعد وہ سو جائیں گی تو پہلے انہیں ہم کھانا پیش کر دیتے ہیں تو لیجئے جناب آج مجھے ہی امی کو کھانا دینا تھا کیونکہ امہ تاجہ نہیں ہے تو انہوں نے بھی جلدی جلدی سے کھانا شروع کر دیا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اب وہ ٹیسٹ کر رہی ہیں کھانے کو کہ کھانا کیسا بنا ہے تو ویئرز آپ بھی یہ ڈش ازمائیے اپنے گھر میں اور مجھے بتائیے کمنٹس میں کہ کھانا کیسا بنا ہے یہ ان کا پسندیدہ کھانا تھا وہ ردبت سے کھانے لگی ہیں اندر آ کر کچن میں میں نے اپنے چھوٹے منے کے لیے یعنی ارکم عزیز صاحب کے لیے پراتھے تیار کی ہیں کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ میں نے تو آلو پالک نہیں کھانا میں تو کوئی اور چیز کھاؤں گا یعنی کہ انڈا یا پھر گوشت تو میری بلی تو حیران رہ گئی ہے لیکن جب میں نے پراتھے بنا لیے تو ارکم عزیز کو تو بس جی تھوڑا سا پٹانا ہوا کہ جی پراتھوں کے ساتھ یہ سالن بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور وہ بڑی خوشی خوشی سے کھانے لگے ہیں اور انشاءاللہ ان کو یہ سالن بہت ہی پسند آئے گا مجھے یہ امید ہے کیونکہ میرا بیٹا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی ماسوم ہے اور دیکھئے ان کو تو بس مزا آگیا ساتھ ہی وہ بھی انجوائے کر رہے ہیں اپنے پسندیدہ ولوگز دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی وہ کھانا کھا رہے ہیں تو ویئرز ارکم صاحب نے تو اوکے کر دیا ہے کھانا اور بہت ہی مزے سے کھانے لگے اب میں بھی اپنا کھانا ڈال لیتی ہوں اور سٹارٹ کرتی ہوں ساتھ ہی میں نے مزیدار سی گرین چٹنی بنا رکھی ہے وہ بھی میں اس میں ٹیسٹ کروں گی اور ویئرز آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے آئیے ہمارے ساتھ بھی جوائن ہو جائیے اور ہمارے ولوگز کو لائک شیئر کمنٹس کرتے رہیے اور جناب ہماری ترقیموں کو آزمائیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ اللہ حافظ